موسیقی ساتھ بیلکنو لازمی پیس کر لیے جگہ انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ بات کرنیو کر سکتے ہیں انفرمیشن دینیو دے سکتے ہیں لنک مل جائے کر ڈسکرپشن سیکشن میں ایمیل کے تھو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایمیل کا بھی لنک دیا کر ڈسکرپشن سیکشن میں اور مہا بھارت پہ ریاکشن ہمارا فول آن فول آ رہا ہے تو آپ جاؤ پاکستانی فیملی انٹرٹین ویڈ چینل کو سرچ کرو آ جائے گا تو اس پہ آپ کو واچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو فول آن فول مہا بھارت کی سیریز آ رہی ہے تو آج کا ویڈو کافی زیادہ کمال کونے والا پی اوکے پر بھارت نے امریکہ کی بجا دی بینڈ اچھا اب یہ کیا سین ہوا یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کیا مطلب کہ کیوں پی اوکے پہ مطلب انڈیا نے ان کی بینڈ بجائی امریکہ والوں کی کیا پھر کچھ آگے آئے ہیں کیا کچھ بولا ہوگا نا کچھ دیا ہوگا جواب پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو کیا نہیں پتہ انڈیا تو بینڈ بجا امریکہ بھی پنگے کرتا ہے امریکہ بھارت سے پھنگے ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے نمشکار جہین وندے ماترم آپ دیکھ رہے ہیں بھارت تک میں ہوا ایوش ترسل آتنکیو کے دیش پاکستان کو ان دنوں امریکہ نے اپنی گود میں بیٹھا لیا ہے اور ایک کے بعد ایک بڑا گفت دے رہا پاکستان یہ بات ہے صحیح ہے کھڑ گا دیا جی جو آپ تو دینا آتا ہے ان ایڈیا تو اوگت کرا دیا ہے 2019 میں آرٹیکل 370 کو ہٹائے جانے پر امریکہ کے دخل کو لے کر بھارت میں صاحب طور پر کہا تھا کہ یہ ہمارا آنترک ماملہ ہے اور اس پر دخل دینے سے منا کیا پاکستان میں امریکی رازدور ڈونالڈ بلوم نے پیوکے میں کچھ بیٹھ کے بھی کی اس کو لے کر بھارت نے اپنی آپتی بیا کی بتا دے کی امریکی رازدور ڈونالڈ بلوم نے تین اکٹوبر کو پیوکے چھت کا دورہ کیا تھا اس دوران بھی پیوکے کے مجفر آباد میں استد محمد علی جنہ کی یاد میں بنے ڈاک بنگلے پر بھی پہنچے ڈونالڈ کی یادرہ کو لے کر روس ایمبیسی اسلام آباد کی اور سے ٹویٹ بھی کیا جاتا ہے جس میں بھارت کے ابھین انگ پیوکے کو آجاد کشمیر بتائے گیا جس کے بات کیا اس ٹویٹ کے بعد بھارت کے پور ویدیش سچیو نے ٹویٹ کرتے ہوئے اپنی پرتبیا دی انہوں نے کہا کہ بھارت کئی بار کہہ چکا کہ پیوکے بھارت کا چھتر ہے اور ہم چین پاکستان آردھی کوریڈور کا ویروت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری سمپربوتہ کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہ بات امریکہ کو معلوم ہے بسے یہ اب تک کی کسی امریکی رجنائک ادھگاری کی پیوکے کا یہ دنسرا ہائی پروفائل دورہ ہے اس سال کے شروعات میں بھی امریکی کانگریس مہلا الہان امر نے پیوکے کا دورہ کیا تھا بھارت نے تب بھی بہت کڑی سبدوں میں اس دورے کا ویروت کیا تھا خیر امریکہ کے رازدود کے بیان کے بعد بھارت نے جس طرح سے پلٹوار کیا ہے اسے امریکہ کو اس پشٹ ہو جانا چاہیے کہ پیوکے سہید پورا جمہو کشمیر بھارت کا آبین آنگ ہے اور اگر کوئی بھارت کی جمین پر غلط نظر رکھے گا تو ایک بار وہ پاکستان کا حال یہ تو یقین کرنا پڑے گا ایک اور بات ہے یہ کچھ فیدہ اٹھائے گا اہمیں قریب نہیں آتا بھائی گوھرے کسی کے نہیں ہوتے ہیں یہ بات ہے یہی بات ہے اب دیکھو انڈیا نے کیا جواب دی ان کی تو لتار لگا کے رکھ دی ہے لتار لگا کے بجا کے رکھ دی ہے ان کی کیسا جواب دی ہے ان کو ہمارے اندرونی معاملہ ہے اور ہمارا جو اندرونی مسئلہ ہے اس میں دخل اندازی دوسرے ملکوں کو نہیں دینی چاہیے یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم خود ٹھیک کر لیں گے بلکل بلکل اور تم لوگ کو بیج میں بولنی کی یہ چیز نہیں ہے کہ تم بولو تم لوگ وہاں پہ جا کے کیا کر رہے ہیں بلکل سیدھی سیدھی وہاں پہ لگکار لگائی ہے صحیح کیا ہے بنتے بھی ایسے انگریز ہمیشہ سے چاہتے ہیں یار دیکھو to be honest to ہمارا پرسنلی معاملہ ہے انڈیا پاکستان کا ہم جانے آپ لوگ جانے ملک گورنمنٹ جانے ہم کیا جانے ہم لوگ آپ اس میں جانے ہم لوگ تو اس میں نہیں پڑتے ہیں لیکن بھائی امریکہ کو نہیں چاہیے اس طرح کرنا یہ پاکستان کسی کے ساتھ پاکستان کسی کے ساتھ لڑائنے لڑائے گا یہ میری بات یاد رکھ یا تو افغانستان کے ساتھ جس کے ساتھ ہوئی یہ ایسے لڑائیں گا سائی تھوڑی سے پیسوں کی لالت دے کے یہ ایسے تیار کرے گا پھر اسے کیونکہ ابھی کمزور ایسا کرے گا نا یہ گھٹوں کے بال گر جائے گا کیونکہ ابھی بھی امریکہ نے بولا ہے کہ ہم لوگ نا ٹیررئرزم کے خلاف لڑنے کیلئے ایئر بوز ہوتا سٹرانگ کرنے کی ایف سکسٹین کو تو مجھے کیوں لگ رہے گا اوانستان کی طرف زور نہ آ جائے وجہ تو ہو سکتا ہے بالکل اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں پر اچھی اقدامات نہیں ہے امریکہ نے ایسا بھلا کبھی کیا نہیں ہے کسی کے ساتھ ہاں کسی کے ساتھ دیکھو نا انڈیا کے ساتھ کیتے ہیں اچھے ریلیشنز سب کی دیکھو خراب ہوتی کرنا ہے وہاں دیکھو کشمیر کے ساتھ بیان دے رہا سب کچھ دے رہا وہ نہیں چیز کہتا کہ آپ جو مسئلے ہیں وہ بیٹھ کے میز کے آؤ میں آتا ہوں تمہارے سارے مسئلے حل کراتا ہوں تو بھائی وہ کان سے بولے اس کا تیار بکنا بند ہو جائے گا وہ پاگل ہے وہ پاگل ہے بولی یوکرین والوں کو کیوں نہیں کہہ رہا پاگل ہے اس کا تیار بک رہا ہے وہاں بلکل ادھر کیوں نہیں سولہ کر رہا تھا یہی تو بات ہے اور پھر ایسا ہے دیکھو اب انڈیا اور پاکستان میں دیکھو اب اس سجوشن اور خراب ہوگی پاکستان انڈیا کی دیکھو یہ آگے بولتے ہیں بیان دیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے انڈیا بولے گا کہ بھائی تم یہ کیوں کہہ رہے پاکستان بولے گا تو آپ اس میں بھڑیں گے لڑائی ہوگی بلکل لڑائی ہوگی تو یہ خود بیج میں سے نا پتلی مطلب کہ گلی پکڑ کے نکل ہے دیکھو یوکرین اور شکر کیسے لڑایا ہوا ہے اندازہ لگا بیج سے اٹھا ہوا تو یوکرین کو اتھیار دے رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے فوج ہو جتے نہیں دے رہا اتھیار دے رہا ہے تو ان کو لڑایا ہوا ہے مطلب کہ ایسا کنٹری اگر یہ ایسا نقصان دے والی چیز ہے تو ہم لوگ نہ ہی کریں تو یہ بہتر ہے بہتر ہے جی بہتر ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں وجہات بادو کاتے جا ہوتا ہے کبھی دیکھو ہم لوگ چینہ کی طرف کبھی امریکہ کی طرف ہمارا کنٹری اس چکر میں برباد ہو گیا تو ہم ایسا پاکستانی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کنٹری اور برباد ہو بلکہ ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارا کنٹری ہلکا سا اٹھے کیونکہ ابھی ڈالر تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو چکا ہے اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر تو ہم یہی امید کر رہیں گے یار ذرا سا مطلب سٹیبل ہو جائے پاکستان ہم نے تین سیڈیوں پہ پیار رکھا ہوا ہے نا چینہ امریکہ ریشیا کے ساتھ بھی ہمارے پیار تین سیڈیوں پہ بندہ کٹھا کتر چٹ سکتا ہے ایک سیڈی پہ رکھو نا صرف ایک سیڈی پہ رکھو تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوڑیس ویڈو کے بارے میں اندر ہی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت ہی ساتھ خیال رکھے گا تو بائی